سلام علیکم ویورس ملکم تو مائی یوٹیوب چینل ویورس آج میں آپ کو لنکوں سین پانس ایم جی کیپسل کا مکمل ریوی دوں گا جو ایک براد سویکٹر مائنٹی پارٹیک ہے جو ہر قسم کے بیکٹیری انفیکشن جیسا کہ نا کان گلہ پیپڑک انفیکشن اور سکین انفیکشن کے لیے بہت ہی مفید کیپسل ہے لنکوں سین کیپسل کو کین کنیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اس کے کانٹر انڈیکشن کیا ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا ویورس سب سے پہلے میری ایفسر ریکویسٹ ہے میرا چینل میڈیکوز انفو سبسکرائب کریں ویورس بات کرتے ہیں لنکوں سین کیپسل کی پیکجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں بارہ کیپسل ہوتے ہیں اور اس کی چیمہ دو سر پہ ہے یہ پیفزر فارماسیٹیکل کمپنی کے پروڈکٹ ہے جو کسی بھی میڈیکل سٹور اور فارماسیل سٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے ویورس اب بات کرتے ہیں لنکوں سین کیپسل کی فارمولیشن کی جس کی فارمولیشن میں لنکوں مائن سین ہائیڈرو کولورائٹ پانس ایم جی ہوتا ہے اور مونو ہائیڈریٹ ہوتا ہے جو ہر قسم کے بیکٹیرین انفیکشن کو سٹاپ کرتی ہے ویورس اب بات کرتے ہیں لنکوں سین کیپسل کا صحیح طریقہ استعمال اور خوراکی تو لنکوں سین کیپسل دن میں ایک کیپسل دو مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک کیپسل صبح ایک کیپسل شام استعمال کر سکتے ہیں کیپسل کو کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے یا آپ اپنی کنڈیشن یا ڈاکٹر کی ادایت کے مطابق بھی استعمال کر سکتے ہیں ویورس اب بات کرتے ہیں لنکوں سین کیپسل کو کن کنڈیشن میں استعمال کر جاتا ہے اور اس کے فائدے کے ہیں لنکوں سین کیپسل میں لنکوں مائن سین ہوتا ہے جو بیکٹیرین انفیکشن کو سٹاپ کرتا ہے اگر آپ کے کان میں کسی بھی قسم کا کوئی انفیکشن ہے تو اس کنڈیشن میں لنکونسین کیپسل بہت ہی مفید ہے اگر آپ کے گلے میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کنڈیشن میں بھی لنکونسین کیپسل بہت ہی مفید ہے کولائٹس انفلمیشن آف کولون یہ بڑی آنٹ کا ایک حصہ کولون ہوتا ہے اگر اس میں کوئی انفیکشن ہو جائے تو آپ کو بہت حضمی ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی لنکونسین کیپسل بہت ہی مفید ہے ایمپی ٹائگو ایمپی ٹائگو یہ ایک ایسی مماری ہے جس کی وجہ سے چھوٹے بچوں کے مو پر اچھالے بغیرہ نکلاتے ہیں اچھالوں میں بانی ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی لنکون سین کیپسول بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ آسٹیومیلائٹس ہڈیوں کی مماری ہے جب آپ کو کوئی چھوٹ لگتی ہے یا اکسیڈنٹل چھوٹ لگتی ہے تو آپ کی ہڈی کو کوئی انفیکشن ہو جائے ہڈی تو اس میں بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہڈی میں بہت زیادہ انفیکشن پہ جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں لنکون سین کیپسول بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو نمونیا ہے تو نمونیا کے لیے بھی لنکون سین کیپسول بہت ہی مفید ہے اگر آپ کو ٹانسولائٹس کا کوئی مصولہ ہے تو اس کنڈیشن میں بھی لنکون سین کیپسول بہت ہی مفید ہے اگر آپ کی سانس کی نالی میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کنڈیشن میں بھی لنکونسین کپسل بہت ہی مفید ہیں لیرنجائٹس یعنی کہ وائس باکس اگر آپ کی وائس باکس میں کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے جس کی ویسے آپ کی آواز خراب ہو جاتی ہے تو اس کنیشن میں بھی لنکونسین کپسل بہت ہی مفید ہیں اس کے علاوہ بون انفیکشن ہڈیوں کی ہر قسم کی بماری کے لیے لنکونسین کپسل بہت ہی مفید ہیں اس کے علاوہ فرنجائٹس اگر آپ کا گلا خراب ہے جس کے ویسے آپ کو بخار بھی ہو جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی لنکون سین کیپسل بہت ہی مفید ہے اس کا علاوہ سکن انفیکشن اگر آپ کی سکن پر کسی بھی قسم کو کوئی انفیکشن ہے یا دانے بغیرہ ہیں یا ریشز ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی لنکون سین کیپسل بہت ہی مفید ہے ان شار لنکون سین کیپسل ہر قسم کے بیکٹیرین انفیکشن جیسا کہ ناک کان گلہ پیپڑک انفیکشن اور ٹینسلز کے لئے بہت ہی مفید کیپسل ہے ویورز آپ بات کرتے ہیں لنکونسین کیپسل کے نقصانات کی جس کے استعمال سے آپ کو کچھ معمولی سے نقصانات ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو نیوزیا ہو سکتا ہے آپ کو ومنٹنگ ہو سکتی ہے آپ کا میدہ افسٹ ہو سکتا ہے آپ کو ڈائریہ ہو سکتا ہے آپ کو آئیٹی کاریا ہو سکتا ہے اور آپ کو زیادہ گنودگی ہو سکتی ہے ویورز آپ بات کرتے ہیں لنکونسین کیپسل کے کانٹر انڈیکیشن کی تو ہائپر سنسیٹیویٹی والے لوگ لنکونسین کیپسل کا استعمال نہ کریں اور پریگرنٹ خواتین اور بریس فیڈ خواتین لنکونسین کیپسل کا استعمال نہ کریں یا صرف ڈاکٹر کی ادایت کے مطابقی استعمال کریں اور جیگر کا امراض والے فرض بھی لنکونسین کیپسل کا استعمال نہ کریں ویورز یہ تھا لنکونسین کیپسل کا مکمر ریویو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور میڈیسن کے مطلق انفرمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل میڈی گوز انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں نگے بیل آئیکن کو لاز بھی پریس کریں تاکہ میری یہ نئی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ سکے ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ